اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں جو نیک کام کرے گا ہم اس میں خوبی اور بڑھائیں گے یہاں نیک کام سے مراد یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آل پاک کی محبت ہے یا تمام اچھے امور اور نیکیاں ہیں تو جو نیکی کرے گا اس کے ثواب میں اضافہ کیا جائے گا حدیث پاک میں ہے کہ خجور کسی نے صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرمائے گا جیسے تم جانور کا بچہ لیتے ہو چھوٹا سا ہوتا ہے تم اس کی پرورش کرتے ہو وہ بڑا ہو جاتا ہے تو خجور کا صدقہ بڑا ہوتے ہوتے پہاڑ بن جائے گا بندہ کہے گا مالک و مولا یہ نیکیوں کا پہاڑ کس کا ہے میں نے تو اتنا بڑا صدقہ نہیں دیا تو اللہ فرمایا کہ وہ خجور جو تو نے ہماری راہ میں دی اس کو ہم نے بڑھا دیا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ بکسنے والا قدر فرمانے والا ہے شکور ہے نیکی کا صلح دینے والا ہے نیکی کی قدر فرماتا ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یعنی کفارِ مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا یہ کہہ کر کہ قرآنِ پاگ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ کہہ کر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے تو ایسی ہرگز بات نہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے حضور کو تکلیف دیتے ہیں رنجیدہ کرتے ہیں فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ اور اللہ چاہے تو آپ کے دل پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر فرما دے یعنی آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ رحمت اور حفاظت کی ایسی مہر لگا دے کہ آپ کو ان کی باتوں سے تکلیف نہ ہو ایزہ نہ ہو ان کی بدگوئیوں سے ایزہ نہ ہو وَإِيَا مُحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے جو کافر کہتے ہیں باطل باتیں اللہ اس کو مٹا دیتا ہے وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں چنانچہ ایسے ہی ہوا ان کے باطل کو مٹایا اور کلمہ اسلام کو اللہ نے غالب کیا اللہ ہواری بھی مدد فرمائے حق پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اہلِ حق کو غلبہ عطا فرمائے بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے توبہ ہر ایک گناہ سے واجب ہے صغیرہ گناہ ہو جائے کبیرہ گناہ ہو جائے فوراں توبہ کرنا واجب ہے ضروری ہے توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی گناہ معصیت سے باز آ جائے اور جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو شرمندہ ہو اور ہمیشہ گناہ سے مجدنب رہنے کا پختہ ارادہ کرے یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب میں گناہ کبھی نہیں کروں گا اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی کسی بندے کا حق مار لیا تو اس حق سے شرعی طریقے کے مطابق عہدہ برا ہو یعنی اس بندے کو راضی کرے اس کا حق ادا کرے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ اور اللہ دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهُ اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے یعنی جتنا دعا مانگنے والے نے طلب کیا تھا اللہ وہ بھی دیتا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا فرماتا ہے جو کہ دعا عبادت ہے تو جتنی دعائیں مانگے گا ثواب ملے گا تو دعا جو انسان مانگتا ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ اپنے فضل سے بے حساب عطا فرماتا ہے تو اس لئے کسر سے دعا مانگنے چاہیے دعا مانگنے کے لئے یہ ضرور نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے دعا مانگی جائے آپ کار چلاتے ہوئے دعا مانگ سکتے ہیں سکوٹر چلاتے ہوئے دعا مانگ سکتے ہیں چلتے ہوئے مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھانا افضل ہے لیکن چلتے پھرتے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی انسان دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے زبان سے بھی مانگ سکتا ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ انسان کبری کی طرح مو کرے ہاتھ اٹھائے نگاہیں نیچی ہوں لیکن چلتے پھرتے انسان دعائی یا کلمات کہتا رہے نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید اور کافروں کے لئے سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسی کر دیتا لَبَغَوْ فِي الْأَرْدِ تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے یہاں پر یہ حکمت بیان کی جاری ہے کہ کسی کا رزق زیادہ کسی کا کم کیوں ہے تو فرمایا اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسی کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر فساد کرتے وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمْ مَا يَشَعُ لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے ایک مقدار مقرر ہے اس کے مطابق وہ نازل فرماتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے انہیں دیکھتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ غَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُو اور وہی ہے کہ بارش اتارتا ہے ان کے ناؤمید ہونے پر لوگ بارش سے مایوس ہوتے ہیں اللہ بارش نازل فرماتا ہے وَيَنْشُرُ رَحْمَتَ اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور بارش سے نفع دیتا ہے اور کہت سالی کو دور فرماتا ہے وَهُوَ الْوَلِي يُلْحَمِيدُ اور وہی کام بنانے والا سب خوبیوں سراہا وہی کام بنانے والا وہی حمید ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد اور سنہ بیان کر رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے آسمان و زمین کی پیدائش اور آسمان و زمین میں جو مخلوق ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ اور وہ ان کے جمع کرنے پر اکھٹا کرنے پر جب چاہے قادر ہے یعنی جب چاہے وہ ساری مخلوق کو جمع کرنے پر قادر ہے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا سورہ شورہ کا تیسر رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم